نمسکر دوستو یہ مارے یوٹیوب چینل سخراج مشینری، نانکنا مشینری، انوال مشینری، گرکیز مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو نوٹ بک کوپی بنانے والا ہے یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں پیپر اور ٹائٹل لگاؤ کوپی اپنے اب سٹیچنگ، فولڈنگ، ایج سکیرنگ، کٹنگ کمپلیٹ ہوکے کوپی بن کے بعد نکل جائے گی یہ دوستو ایک نیا لیٹس مشین ہے آپ کے مارکیٹ میں اترا ہے یہ دیکھئے دوستو اس میں کوئی لیور کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیور کم لگے گی آپ کو لیور کاسٹ کم آئے گی پروفٹ اچھا نکلائے گا کیونکہ اس میں جو ہے کمپلیٹ کوپی ہوکے باہر نکل جانا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ادھر پیپر اور ٹائٹل لگانا ہے ابھی میں آپ کو مشین بھی چلا کے دکھاؤں گا ساتھ ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ اس میں جو پیپر ہے ادھر پیپر اور ٹائٹل رکھنا ہے اس کے پہلے یہ سٹیچنگ ہونا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ دیکھو فولڈنگ ہو رہا ہے یہ فولڈنگ ہونے کے بعد میں یہاں پہ آگیا ایج سکیرنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہونے کے بعد یہاں کٹنگ ہوئے گا ایک فرنٹ کٹنگ جو ہے کٹنگ ہونے کے بعد بالکل آگے آئیں گے پھر ادھر سینٹر کٹنگ ہے جو سینٹر سائیڈ کی کٹنگ جو ہے ادھر آکے ہو جائے گی ادھر آکے ہونے کے بعد میں یہاں پہ آپ پہ آکے یہاں کے کوپی بن کے ریڈی ہو کے کٹنگ ہو کے پوری کمپلیٹ ہو کے کوپی ادھر نکلائے گی آپ کی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا جاتا یہ دیکھئے یہ کٹنگ ہوئی کوپی ہے ساری یہ دیکھو اتنی کوپی ہم نے کٹنگ کیا ہے پورا کا پورا بلکل ایکوریٹ کٹنگ ایکوریٹ سٹیچنگ ایج سکیرنگ فولڈنگ ہر چیز اپنے آپ کو ہو کے بلکل 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 بلک پروفٹ بھی آئے گا اچھا خاصہ پروفٹ بھی آئے گا اس میں یہ کام کرنے میں آپ یہ مشین لگاؤ فولی آٹومیٹک والی فور ان ون اس کو بولتے ہیں فور ان والی جے مشین لگاؤ اچھا خاصہ آپ پروفٹ کما سکتے ہو اس میں جو ہے کوئی زیادہ جنجڑ نہیں ہے یہ کام میں یہ دیکھئے اس میں پیپر اور ٹائٹل لانا ہے وہ بھی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے اس میں پیپر ہے جو رولنگ پیپر مل جاتا ہے ٹائٹل پرنٹ ہوا ملتا ہے ٹائٹل اور پرنٹ لیا اب آپ نے یہاں لگایا ٹائٹل اور جو پرنٹ ہے یہ تقریباً بائی ویٹ کے رولنگ ہوا پیپر بائی ویٹ مل جاتا ہے جو ٹائٹل ہے ملہ فور کلر پرنٹنگ ہے جو آپ کا نام برینڈ کوئی بھی اوپر پرنٹ کرا سکتے ہو اس کے اوپر آپ کا نام سکول کا نام کوئی بھی نام جو ہے ادھر آ جاتا ہے آپ کا یہ دیکھئے دوستو یہ یہاں پہ یہ ایسے آپ کا برینڈ ہے کوئی بھی یہاں پہ پرنٹ کرا سکتے ہو آپ کا جو ایڈرس ہے پورا ادھر پیشے ایڈرس جو ہے پیشے آ جاتا ہے پورا ادھر آپ کا کمپنی کا نام جو ایڈرس دینا چاہے کوئی ویب سائٹ دینا چاہتے ہو آجے گا آپ کا لوگو ہے جو فرنٹ سائیڈ میں آجے گا ایسے کوئی بھی ڈیجائن جو ہے ہر ڈیجائن کوئی بھی ہے بہت سارے ڈیجائن ہے آپ کوئی بھی ڈیجائن اس میں پرنٹ کرا سکتے ہو یہ ڈیجائن دیکھئے یہ والا ڈیجائن ہے اور یہ والا ہے اور بہت سارے ڈیجائن ہمارے پاس پور کلر پرنٹنگ ہے یہ پورا کلاس میٹ جو کوالٹی ہے وہ سیم بن جاتا ہے اس مشین میں کلاس میٹ کی جو کوالٹی ہے وہ سیم بیسا کوالٹی بن جائے گا کوپی بن کے نکل جائے گا اور بہت ایزی ہے یہ کام کرنا اور کور اور ٹائٹل اور پین لینی ہے بس یہ وائر رول ملتا ہے یہ بھی مارے پاس مل جاتا ہے کور ٹائٹل بھی مل جاتا ہے پیج بھی مل جائے گا ہر چیز مل جاتی مارے پاس سے دوستو اس مشین میں آپ کی پڑکشن او کاؤسٹ جو ہے جو فور ان ون مشین ہے سٹیچنگ فولننگ ایج سکیرنگ اور ساتھ میں کٹنگ جو فور ان ون مشین ہے اس میں آپ کی پڑکشن او کاؤسٹ بہت کام آئے گی جو مینول مشینیں ویسے ہوتی ہے جو سٹیچنگ ہاتھ سے فولڈ کرتے ہیں پہلے پھر سٹیچنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایج سکیرنگ کرتے ہیں پھر کٹنگ کرتے ہیں وہ مینول آپ کی چار پانچ آدمی کا شے آدمی کا لیور لگتا ہے کیونکہ فولڈ کرنے میں بھی دو تن آدمی لگتے ہیں پھر سٹیچنگ ایک آدمی کرے گا پھر ایج سکیرنگ کرے گا پھر کٹنگ کرے گا چار پانچ آدمی لیور لگے گی جو آپ کو کوپی کے اوپر پڑکشن آف کاؤسٹ جو ہے دو تین رپے تین رپے چار پے تک آ جاتی ہے اس میں اور لیور کی کاؤسٹ اس میں ایسا ہے کہ ساری پچی پیسے پچاس پیسے لیور آنی آپ کی اس میں پڑکشن آف کاؤسٹ لیور ایک ہی آدمی لگنا ہے پڑکشن آف کاؤسٹ لیکٹسٹی بہت کم لگے گی اس میں اس میں لگ لگ مشین میں کٹنگ میں بڑی موٹر لگتی ہے ایجس کیرنگ میں بڑی لگتی ہے اس میں لیکٹسٹی بہت کم لگے گی اس میں اس میں بجلی کی بھی آپ کی بچت ہوئے گی لیکٹسٹی کا بیل بھی کم آئے گا اور پڑکشن جو لیور ہے جو لیور کا بھی خرچہ بہت دو تن روپے کوپی کے پیچھے وہی بچ جناب کو دو تن روپے کوپی کا بھی آپ پروفٹ زیادہ ہو گیا تھا آپ کو اچھا خاصا پروفٹ آ جاتا ہے جیسے جو کوپی ہے ٹائٹل ہے ملے لے کے سارا کوچھ جو تیسر روپے والی کوپی مارکٹ میں بکتی ہے وہ تقریباً بارہ روپے میں تیرہ روپے میں ریڈی ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں ہول سیل میں وہ سترہ اٹھانہ کی عام ریٹین میں سیل ہو جاتی ہے اس میں جو دوسری مشینیں مینویل ہیں ان میں پڑکشن آف کاسٹ کم مل جادی آتی ہے یہ فولی آٹوپیٹک مشین میں اس میں پڑکشن آف کاسٹ کم آئے گی آپ کو جو دو تن روپے کوپی کا ایکسٹرا بچت ہوئے گی اس میں یہ مشین لگا کے ایکسٹرا جو دیکھو آپ کی ڈیلی کی کوپی ملے داسی آر کوپی بنا لیتے ہو روز سیل کر لیتے ہو تو بیچ تیسی آر پیت آپ کو پڑکشن کاسٹ ہی بجھے گی ملے جو پڑکشن آف کاسٹ ہی ہو کم ہو جاتی ہے اس میں کیونکہ بجلی کا خرچہ بھی بجھے گا لیبر بھی بجھے گی آپ کی جگہ بھی بجھے گی آپ کی جگہ بھی اس میں کم لگنی ہے وہ چار پنچ مشینوں میں جگہ بھی جادی لگنی ہے ہال بڑا چاہیے یہ ہال چھوٹے میں بھی لگ جانی ہے آپ کے گھر میں کسی روم میں ایک روم میں لگ جاتی ہے سب ہی مشینیں آپ کو یہ کام کرنا بہت ایزی ہو گیا ابھی ابھی بہت ایزی ہے جہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو یہ فولی آٹومیٹک مشین لگاؤ یہ مشین لگانے سے آپ کا اچھا خاصا پروفٹ آپ کو نکل آئے گا اور ہماری ویڈیو دوستو ان تک دیکھتے رہا کرو یہ جو مشین ہے ہماری دوستو یہ موڈل نمبر ایٹ ہے ہماری موڈل نمبر ایٹ جو ہے جیسے سیون نمبر موڈل ہے اس میں کوئی زیادہ کاؤسٹ زیادی بڑھتی نہیں ہے زیادہ یہ سیون نمبر موڈل سے زیادہ کاؤسٹ نہیں تھوڑی سی کاؤسٹ اور ڈالو اس میں تھوڑا سا پیسہ ڈالو ایٹ نمبر موڈل آجے گا سیون نمبر موڈل جو ہے جیسے اس میں آپ کا سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ ہوئے گی مشین کٹنگ پھر لگ سے لینی پڑتی ہے باقی اس میں یہ ہے کہ اس میں سارے کام ایک ہی مشین میں ہو جانا ہے اس میں بس پیکنگ ہی کرنی ہے شرنک پیکنگ بعد میں اس میں سارا کمپلیٹ ہو کے کوپی آپ کا نکلایا یہ کوپی بن کے آگیا اب بس اس کو آگے شرنک پیکنگ ایک مشین لے کے اس میں پیکنگ کرنا ہے پانچ پانچ زیادہ سکاپی کا بندل بنا سکتے ہو جیسے جی میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ ماری اور بھی مشین میں انفیکچنگ ہو رہی ہے سبی جہاں دیکھئے ہماری جو ادھر پورا بڑا فیکٹری ہے جونٹ ہے ادھر جو آٹومیٹک مشینری جو کمپوٹر آئی جہاں سبی ادھر بنتی ہے یہ دیکھئے جی یہ 3-1 مشین بن رہی ہے یہ بھی 3-1 بن رہی ہے 4-1 کچھ بن رہی ہے اور مشین نے بن رہی ہے یہ دیکھئے یہ 3-1 مشین ہے یہ میں کمپلیٹ ہوئا ہے یہ دکھا رہا ہوں آپ کو جیسے یہ سٹیچنگ فولڈنگ ایجس کے رنگ ہے یہ بھی مشین موڈل لے سکتے ہیں لیکن جو 8 نمبر موڈل ہے 8 نمبر موڈل ہے وہ پورا فلی آٹومیٹک ہے وہ بھی لے سکتے ہیں وہ لیں گے آپ کو اچھا خاصا پروپٹ جو ہے آپ کو آئے گا آپ دوستو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوئیں گے آپ کو اچھا لگا ہوئے گا میرا ویڈیو اور آگے بھی ماری ویڈیو دیکھتے رہا کرو یہ 8 نمبر جو موڈل ہے یہ سجیسٹ میں کرتا ہوں کہ 8 نمبر موڈل جو ہے یہ مشین لگاؤ آپ کو اس میں اچھا خاصا جو پروپٹ ہے آپ کو آجے گا اس میں دیکھئے فولی آٹومیٹک مشین ہے تچ سکرین پورا پینل لگا ہوئے تچ سکرین پینل لگا ہوئے اس میں سٹارٹ ہر چیز کا جو بٹن پروگرامنگ اس میں کیا ہوئے جتنی بھی کوپی آپ نے بڑی چوٹی کوئی بھی بنانا ہے جیسے ریجسٹر بنانا ہے کوشو بنانا ہے اس میں پروگرام میں چینج کر کے آپ بنا سکتے ہو رہے پیر مشین میں کوئی بھی پرولم آئے کبھی بھی آئے تو ہمارا انجینر بھی وہاں پہن جاتا ہے باقی اس میں ٹچ سکرین پینل ہے اس میں لکھا آجاتا ہے پورا جو کو مشین میں پرولم آتی ہے تو اس میں ٹچ سکرین پینل میں ادھر یہاں پہ جو پینل ہے اس میں لکھ کے آجاتا ہے کہاں پرولم ہے باقی یہ ایمرجنسی سوچ یہاں دیا ہے یہ دیکھئے ایمرجنسی سوچ یہاں بھی دیا ہوا ہے سوچ یہاں پہ بھی ہے مینول چلا کے دیکھنا تو مینول بھی ادھر سے چلا کے دیکھ سکتے ہو باقی مارا جو ایمرجنسی سوچ ہے یہ جہاں پہ بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھئے سٹاپ جو سٹاپ کہیں بھی کرنا ہو مشین ادھر آدمی کوئی دیکھ رہا ہے ادھر کرنا ہے ادھر سے کوئی دیکھنا ہے تو ادھر سے بھی سٹاپ کر سکتے ہو وہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ بہت بڑی اچھا خاصا یہ بیجنس ہے آپ یہ مشین جو ہے ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مشین لگاؤ اور اچھا خاصا جو پروفٹ ہے اب کما سکتے ہو آٹ نمبر موڈر لگا کے بھی اس میں جو بھی مارا جو ہماری مشین ہے اس میں جو کٹنگ والا کے سسٹم لگا ہوا ہے پورا فلی آٹومیٹک فلی ہڈرالک لگا ہوا ہے فلی ہڈرالک لگا ہے ہیوی ڈیوٹی اچھا لگا ہوا ہے عام لوگ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں کچھ بناتے ہیں وہ نومیٹک سسٹم لگا دیتے ہیں چینہ کے پارٹ لگا دیتے ہیں یہ مارا ایسا نہیں ہے بہت ہلکا مشین ہوئے گا دوسرا کا دیکھو گے ہمارا کوئی اور آدمی ایسے ہمارے نام کے ریلیٹڈ کو شوہیں گے اور وہ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں ہمارا جے بہت ہیوی ڈیوٹی مشین ہے فلی ہڈرالک ہے جے ہڈرالک ہے کٹنگ والا سسٹم جو فلی ہڈرالک لگا ہوا ہے اس میں کوئی مللہ پورا جو ہے ہیوی ڈیوٹی مشین ہے کوپی بڑی کٹو کچھ کٹو بڑی کوپی موٹی کوپی جو ریجسٹر ہو بھی کٹو کچھ اس میں مللہ کوئی پرولم نہیں آئی گی آپ کو یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی سسٹم لگا ہوا ہے سارا کچھ اس میں بڑی اچھا خاصا مشین ہے پوری مشین جو ہے ہماری نامیٹک پلس ڈرالک ہے نامیٹک سسٹم بھی لگا ہوا ہے اس میں بڑا باقی اور کہیں سے مشین دیکھو گے والکا سسٹم کچھ بھی لگا کے دیتے ہیں چینہ چونہ کے پار لگا کے دیتے ہیں ان لوگوں کی مشین نہیں چلتی بعد میں ہمیں بولتے ہیں کہ وہ دوسرے کی ہم نے مشین لے لیا ہے وہاں سے کوئی دیکھ کے وہ چل نہیں رہا پھر ہم وہ مشین سیل کر کے پھر ہم سے مشین لیتے ہیں بعد میں پھر ہماری کوالٹی اچھی ہے ہماری 35 سال پرانی جو فیکٹری ہے آئی ایسو سیٹیفیڈ کمپنی ہماری 35 سال پرانی باری فیکٹری ہے یہ ہماری اور لوگ نہیں نہیں ویسے مشین بنا لیتے ہیں ان کو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے وہ مشین بنا کے ایسے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں ان کی مشین چلتی نہیں گے یہ ایک ریپوٹیٹڈ کمپنی جو ہے نانکنا مشینری اور سخراج مشینری ساتھ میں دیکھ کے چیک کر کے پھر وہاں سے مشین لو وہاں سے آپ دیکھ کے کہیں سے بھی آپ اس کی بکنگ کرا سکتے ہو اڈوانس جو ہے جو ہمارے وٹس اپ نمبر ہے وہاں سے ڈیٹیل مگا سکتے ہو مشین کی دوستو اور کوئی ڈیٹیل چاہیے آپ کو وٹس اپ میسیج کر کے جہاں کو کال کر کے اس کی ڈیٹیل مگوا سکتے ہو پوری ڈیٹیل ہم بیگ دیں گے اور اس میں بکنگ کرا سکتے ہو آپ جلدی سے جلدی اس کی بکنگ کراو کہ نیا موڈل لانچ ہوا ہے نیا موڈل جو ہے آپ لگاؤ اور اچھا خاصا پروفٹ اس میں لے سکتے ہو اور دوستو آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دنیا واض اور آگے ماری ویڈیو جو دیکھتے رہا کرو اور یہ ایٹ نمبر موڈل جو ہے ہمارا یہ یہ ویڈیو آپ دیکھو گے اس کو آگے جو ہے آپ کے گروپ میں کہیں آگے شیر اس کو جو جرور کرو آگے آگے اس کو شیر کرو کیونکہ اس کو مارکیٹ میں پتا چل جے کہ آرٹ نمبر موڈل جو ہے آگے نیا لانچ ہوا ہے موڈل جو والا اور آگے جو دیکھیں گے وہ کوئی بھی آدمی لے سکتا ہے اور ان کو اچھا خاصا بیجنس مل سکتا ہے اس کو اس کر کے ماری جو ویڈیو دیکھو گے اس کو آگے جرور شیر کرو شیر اور لائک جرور کرو اس کو اور سسکرائب کرو جرور اور سسکرائب بٹن جو ہے اس کو جرور بیل آئیکن ہے اس کو بھی جرور دبا موسیقی 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 موسیقی